لیلی صاحب گالی نہ دی جائے تو زیادہ بہتر نہیں ہوگا کیونکہ تیری پہندی سری یہ والا فکرہ جو ہے وہ سوشل میڈیا پر اتنا وائرل ہو چکا ہے آپ کے نام کو لے کر کہ آپ جو ہے وہ بات دے بات گالی دیتے ہیں نہیں جی آپ میرے ساری تقریریں موجود ہیں جی اگر کہیں ہوئی بھی آیا بات تو وہ میں نے اپنے باپ کو باپ کی حفاظت کے لیے بات نہیں کی ہے میں اس پر آپ کے ٹی وی پر کبھی آپ مجھے بلائیں جی جب حضور کی عزت پر بات آئی ہے تو پھر صحابہ نے کس انداز میں گفتگو کی ہے یہ بہت ساری چیزیں ہمارے پاس امانت ہیں علماء کے پاس ہم قوم کے سامنے نہیں لانا چاہتے اگر کوئی چارتہ ہے تو ہم انشاءاللہ یہ بات بیٹھ کر بتا دیں گے اب پتائیں اتلم بعد ازالے کا زنیم کا کیا معنی ہے کہ حضور کے بارے میں ایک بندہ بات کرتا ہے تو اللہ تعالی خالق مالک ہو کر فرما رہا ہے علاقہ وہ قیامت والے دن بھی آرامیوں کے پول نہیں کھولے گا کہ جن کے باپ جو ہے وہ حقیقی ہے ان کو تو باپ کے نام سے بکھارا جائے گا اور جن کے باپ کے بارے میں شک ہے ان کی ماں کے نام سے بکھارا جائے گا تاکہ یہ شخص قیامت سارے میدان ننگا نہ ہو تو اللہ تو بڑا ستار ہے لیکن ولید بن وغیرہ کے بارے میں اللہ نے فرمایا میرے حبیب اس نے آپ کے بارے میں وہ لفظ میں لانا نہیں چاہتا قرآن میں تو موجود ہیں اس نے حضور کو مجنو کہا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دس عہب پیان کیے فرمایا میرے حبیب یہ تو حرامی ہے اپنے باپ کا ہی نہیں ہے اب بتائیں اس پر آپ کیا بات کریں گے وہ خالق اور مالک ہو کر کیا فرما رہا ہے